نیپال سرکار نے مسلمانوں کے خلاف جاری کیا ہے نیا فرمان نیپال سرکار نے مسلمانوں کے دھارمک آئوزن ازتما پر لگا دی ہے روک بھرکا مسلم نیپال سرکار نے ازتما کے لیے لگائے گئے ٹینٹ اور اس کے لیے باہر سے آئے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اسطحان خالی کرنے کا دیا نردیس نیپال کے سن سڑی جیلے میں 21 سے 23 نبیمبر تک ازتما کی تھی تیاری اس کے لیے 80 اکر جمین پر لگائے گیا تھا ٹینٹ اب سب ہوا ہے بیکار جانے پوری خبر بستار سے جہاں مسلمانوں کے سالانہ دھارمک سبا یا اس دما پر نیپال سرکار نے روک لگا دی ہے جس سے پورے مسلم جگت بھرکا ہوا ہے جہاں چاہے نیپال ہو یا پھر انڈیا ہو نیپال اور انڈیا کی مسلمان بھرک گئے ہیں یا کیونکہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ استماع میں آتے ہیں اور دین و اسلام کی باتیں سنتے ہیں یا اس پر عمل کرنے کی کوئسز کرتے ہیں اب اس استماع پر نیپال سرکار نے روک لگا دی ہے جس کو لے کر کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ نیپال سرکار کا یہ چہرہ بلکل بھی برداست نہیں ہے نیپال سرکار اس آئازن پر روک لگا کر کے مسلمانوں کو یہ سندیس دینا چاہتے ہیں کہ نیپال مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں جہاں نیپال سرکار نے یہ ایسا فیصلہ سنایا ہے جو ہمیں ناقابل برداست ہے آپ کو بتا دیں کہ دھارمک سویدن شلطہ کا حوالہ دیتے ہوئے نیپال کے گرے منترالے نے یہ فیصلہ لیا ہے نیپال کے پوروی حصے میں سنسری جلے میں استطیق دھوبی اور اٹھ ہری میں اکیس سے تیس نمیمبر تک ازدما کی تیاری کی جاری تھی اس کے لئے اسی اکر زمین پر ٹینٹ لگایا گیا تھا جس میں قریب پچاس ہزار لوگوں کے رہنے اور پھر بیٹھنے کی بیبستہ کی گئی تھی دنیا بھر کے کئی دیسوں سے مسلمانوں کو اس ازدما کیلئے بلایا گیا تھا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ نیپال کے سنسری جلے میں مسلمانوں کے اتنے بڑے آزن سے نیپال میں رحمت برسنے کی سنبھابنا تھی اب نیپال سرکار نے اس پر روک لگا دی ہے جو کسی بھی حالات میں برداست تھے ناقابل برداست تھے آپ کو بتا دے کہ سنسری کی پرمخ جلہ دی کاری ہم کلا پانڈے نے مسلمانوں کے اس دھارمک آزن کو لے کر کے گرہ منترالے کو پتر لے کر کے ان سبھی چنوتیوں کا جگر کرتے ہوئے اپنی رائے مانگی تھی معاملے کو دیکھتے ہوئے گرہ منترالے نے کسی بھی قیمت پر اس کارکرم کو روکنے کا نردیس جاری کر دیا گیا جلہ دی کاری پانڈے نے بتایا ہے کہ گرہ منترالے کے نردیس کے بعد آزن کو کارکرم روکنے کے لئے لکھت نردیس جاری کر دیا گیا ہے سنسری کی پرمخ جلہ دی کاری نے شنیوار کو جلے کے سرکچہ دی کاریوں کے ساتھ آزن اسطلق کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے استماعہ کے لئے لگائے گئے ٹینڈ کو تتکال یہاں سے ہٹانے کا نردیس دیئے جسا ہاتھی استماعہ کے لئے وہاں باہر تھی پہنچے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کی بھیتر جلہ چھوڑنے کا نردیس بھی جاری کر دیا گیا دوستو یہ اپ ڈیٹ بسیں تک اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمین باکس میں کمین کر کے زور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو پریس کر دیجئے اور سانتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلے ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارا